بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی علی رسول کریم اما بعد یہ عنوان ہے سیرت محمد علی پر مولانا دریابادی کا دی باچہ مادی قریب میں اسلامی ہند کے سرزمین نے چوٹی کے اکابر و مشاہیر پیدا کیے اگر یہ سوال ہو کہ بلحاد جامعیت ان میں سر فہرست کس کو بنایا جائے اور کون ایک ایسا شخص انتخاب کیا جاوے جو اس کی سوان حیات کے اندر اجمالا پوری عصر حاضر کی تاریخ آ جائے تو جواب میں صرف ایک ہی نام لیا جا سکتا ہے اور وہ نام امت کے محبوب ترین نامو محمد اور علی کا مجموعہ ہوگا اس دور نے یقینا بعد بڑے اور جلیل القدر علماء دین پیدا کیے لیکن ان کے ناموری صرف دینداروں کے طبقے تک محدود رہی بعض نامی و گرامی مشایخ طریقت پیدا کیے لیکن ان کا نام بس مریدوں اور متقیدوں ہی کے زبان تک رہا بعض مشہور ریفارمر پیدا کیے لیکن ان کے اور ان کے ریفارم دونوں کی شہرت انگریزی تعلیمی آفتہ گروح کے حد کے حدود سے آگے نہ بڑی بعض زبردست خطیب اور لیڈر پیدا کیے لیکن انہیں کانفرنسوں کی پلیٹ فارم اور کانگریزوں کے ڈائس کے باہر کسی نے نہ جانا یہ چیدہ مشاہیر اور اکابر کا حال ہوا دوسروں کی آوازیں اور بھی پست تر نکلیں اور ان سے بھی تنگ تنگ تر دیواروں میں گونج گونج کر رہیں ملک کے طول و عرض میں بس ایک ہی ہستی ایسی تھی جس کی آواز مشرق سے بھی سنیں اور مغرب نے بھی شمال نے بھی اور جنوب نے بھی ہیمالیا کی بلندیوں نے بھی اور گنگا کی لہروں نے بھی پڑے لکھونے بھی اور ان پڑوں نے بھی آلیووں نے بھی اور جاہلوں نے بھی بڑوں نے بھی چھوٹوں نے بھی سرداروں نے بھی اور خاکساروں نے بھی شہر کے محذبوں نے بھی اور دیہات کے گوانوں نے بھی وائس رائیگل لوج کے چمکتی اور جگ مگاتی برجیوں نے بھی اور جیل خانے کی تنگ و تاریخ کال کوٹریوں نے بھی راجاؤں مہاراجاؤں کے قصر وہ ایوان نے بھی اور فاقہ کشوں کے ٹوٹے پھوٹے چھومپڑیوں نے بھی اس کا کلام سن سن کر ڈرائنگ روم کے کوچ کھل کھلا کر ہسے اس کا پیام سن سن کر مسجد کے محراب و ممبر بل بلا کر روئے خانقاہے اور مدرس پارک اور نشات خانے کھندر اور دیرانے قوم پروروں کی کانگریس اور فرقہ فرستوں کی کانفرنس پر دیوبند اور ندوہ فرنگی محل اور علیگر جمعیت العلماء اور مسلم لیگ سب کے سب اس سے معنوس اور معلوف چپے چپے پر اس کے نقش قدم کے نشان سب کے دردے دردے اس کے خیر مقدم سے لطف اندوز معاثرہ اور حریف بہت سے تھے پر قبول خداداد اور مرجعیت تام کی دولت سے وہی ایک ممتاز یہ سعادت زور بازو کا نتیجہ نہیں تیلک فضل اللہ یوتی ہمی شاہ کہتے ہیں جو حق تعالیٰ کا ہو جاتا ہے حق تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے بزرگوں کا قول ہے یقیناً صحیح ہوگا لیکن آنکھوں کا مشاہدہ تو یہ جو اللہ کے بندوں ہو گیا تھا اللہ کے بندے اس کے ہو گئے تھے محمد علی نے اپنے کو اللہ کے خاطر اللہ کے دین کے خاطر خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا تھا خلق نے بھی اپنے تیہ محمد علی کے لیے وقف کر دیا وعدہ ربانی ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال کرتے رہے ہیں خدا رحمان ان کے لیے خلق کے دل میں محبت پیدا کر دے گا یہ آیت کے مفہوم ہے